موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و قیاما لہو کل شیئن فی الارد والسماوات و نسلی علی رسول کا نور المشکات صلور الحبیب الصلاةبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موزز سامین و ناظرین رحمت رمضان ٹرانسمیشن جی ایم سٹوڈیو کے ساتھ آپ کا مذبان غلام سمدانی گولڑوی آذر خدمت ہے موزز سامین چونکہ پچھلے چند اپیسوڈ سے پہلے ہمارے ایک بہتی موزز اور محترم بھائی نے ایک فرمائش کی تھی ایک کلام کی وہی کلام اسی کلام سے اپنی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرنے جا رہا ہوں میرے ساتھ میری اس ٹرانسمیشن میں بہت ہی خوبصورت مہمان خوبصورت آواز کے مالک جناب محترم محمد ابراہیم مدنی صاحب آپ تشریف فرما ہے انشاءاللہ ان سے ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سناخانی سنیں گے اس سے قبل ایک کلام کے چند مصرے آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں بڑا ہی خوبصورت کلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رفعت کے حوالہ سے کہ الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینہ کی فضا ہے الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینہ کی فضا ہے سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے یاسین تیرے عشمِ گرامی کا زمیمہ ہے نون تیری مدحہ کلم تیری سنا ہے توصیف تیری بحرِ تخیل سے پرے ہے تمہید تیری نکتہِ لولا کا لمہ ہے واللیل تیرے سایہِ گیسو کا تراشا والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے یہ لکھ کر کلم تیری قسم ٹوٹ گئے لفظوں کی آتا سے تیری ذات ورا ہے خرشید تیری راہ کا بھٹکتا ہوا جگنو مہتاب تیرا ریزہِ نقشِ کفِ پا ہے شورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے ذر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے بخشش تیرے عبرو کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپچاک کھڑا ہے محسن تیرے دربار میں چپچاک کھڑا ہے سرور کہوں کے مالکو مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے زہرا ہے لختِ دل تو حسن ہے تیری تشبیح زینب کا یا حسین کا باپا کہوں تجھے کرتا ہوں اختتامِ سخن اس پہ اب نصیر کچھ سوجتا نہیں کہ کیا کیا کہوں تجھے کچھ سوجتا نہیں کہ کیا کیا کہوں تجھے معزوز سامین و ناظرین سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت شان حضور علیہ السلام کا مقام ہم اسے کوئی بشر بھی اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا جو حقیقت میرا رب اپنے محبوب کی اس حقیقت کو جانتا ہے معزوز سامین و ناظرین آئیے رحمتِ رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں تو میں عدب کے ساتھ ملتمس ہوں خوبصورت آواز کے مالک جنابِ محترم محمد ابراہیم مدنی صاحب گزارش کروں گا سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ قیدت پیش فرمائے سب نظارِ حضورِ آپ کے ہیں سب نظارِ حضورِ آپ کے ہیں سب نظارِ حضورِ آپ کے ہیں چاندی طارِ حضورِ آپ کے ہیں کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے جب اشارِ حضورِ آپ کے ہیں سب نظارِ حضورِ آپ کے ہیں فاطمہ حسان و حسین و ری علی فاطمہ حسان و حسین و ری علی سب پیارِ حضورِ آپ کے ہیں سب نظارِ حضورِ آپ کے ہیں سب نظارِ حضورِ آپ کے ہیں موبکرِ عمرِ عثمان و علی موبکرِ عمرِ عثمان و علی چارے یار نبی دے پیارے دسے کوئی نہ چارا مرے گا نا اس دھرتی میں پیدا کیتا یوں انہ جان نے سارا مرے گا دے نا کوئی ہو یا نا کوئی ہو سی نا کوئی ہو یا نا کوئی ہو سی میرے آقا دے یارا ورہی گا آدم شان صدیق کی پچھنے آدم شان صدیق کی پچھنے موبکرِ عثمان و علی موبکرِ عمرِ عثمان و علی موبکرِ عمرِ عثمان و علی موبکرِ عمرِ عثمان و علی سب پیارے حضور یا آپ کے ہیں سب نظارے حضور یا آپ کے ہیں چاندی تارے حضور یا آپ کے ہیں سب نظارے حضور یا آپ کے ہیں ساڑے نبی دجگتے کردار بےمثالیں 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 دشمن ونال ساہیں دے ہیں دشمن ونال ساہیں دے ہیں کلمہ پڑا دے تیری کلمہ پڑا دے تیری نبی دجگتے کردار بےمثالیں ساڑے نبی دجگتے کردار بےمثالیں ہے صدیق شان والا پہروں کے شان والا پہروں کے شان والا صدیق شان والا پہروں کے شان والا پہروں کے شان والا اسمہ علی نبی دجگتے کردار بےمثالیں ساتھے نبی دا جگتے کردہاں بے مثالے خوریاں نے سارا جیدی سبتوں سنا پڑھایا خوریاں نے سارا جیدی سبتوں سنا پڑھایا ربیاں کیا ہے لوگوں ربیاں کیا ہے لوگوں میرا یاہر بے مثالے ساتھے نبی دا جگتے کردہاں بے مثالے ساتھے نبی دا جگتے کردہاں بے مثالے محمد ابراہیم بدنی صاحب بڑے ہی حسین انداز میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعقیدت پیش فرما رہے تھے پنجابی کلام بڑے حسین انداز میں پیش فرمانے کی سادت اصل کر رہے تھے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے مفہوم سنا یہی تھا میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے جو کرے فیصلہ لا زبال کرتا ہے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے جو کرے فیصلہ لا زبال کرتا ہے جو ادنا آئے اسے با کمال کرتا ہے جو کالا آئے اسے با جمال کرتا ہے میرے حبیب کو شمسو کمر سے نہ پہچان یہ چھوٹے کام تو اس کا بلال کرتا ہے یہ چھوٹے کام تو اس کا بلال کرتا ہے معزوز سامین و ناظرین محمد ابراہیم مدنی صاحب حسین انداز میں حضور کی سناخانی کر رہے تھے آئیے ایک وقفے کی جانب بڑھتے ہیں وقفے کے بعد ایک خوبصورت آواز کے ساتھ دوبارہ حاضرِ خدمت معزوز سامین و ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ حاضرِ خدمت ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت آواز کے مالک محمد علی رضا سروردی صاحب التماس گزار ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع قیدت پیش کرنا اللہ تے نگتی آئے شایعانے اللہ تے نگتی آئے شایعانے سارے یا نبیان دے یا لارے یا لارے یا لارے یا اللہ تے نگتی آئے شایعانے سارے یا نبیان دے یا لارے یا لارے یا سارے یا لارے یا لارے یا لارے ا کدھی تُو یتیم قدیمی باریِ یتیم آداد کدھی تُو سجانے بیڑا آکِ حلیم آداد کدھی تُو یتیم قدیمی باریِ یتیم آداد کدھی تُو سجانے بیڑا آکِ حلیم آداد کدھی تُو مصیبتہ اُٹھا یا نِي کدھی تُو مصیبتہ اُٹھا یا نِي سارے یا نبیاں دے یا لڑے یا لڑے یا اللہ تین دی تینی آئے شای valeur Junior اَنِي سارے یا نبیاں دے یا لڑے یا لڑے یا لہ ساری کائنات دا سنگار جے نہ ہو بے آ کجوی نہ ہوں گا میرا یار جے نہ ہو بے آ ساری کائنات دا سنگار جے نہ ہو بے آ کجوی نہ ہوں گا میرا یار جے نہ ہو بے آ تیرے لے یہ بڑی یا خدا یا نے سارے یا نبی یا دے یا لڑی یا لڑی یا اللہ تیندتی آئے شاہیانے سارے یا نبی یا دے یا لڑی یا جاگ پہ نوید ساڑے ستڑے نصیبے شاہیانے آیا میرا اللہ دا حبیبے جاگ پہ نوید ستڑے نصیبے شاہیانے آیا میرا اللہ دا حبیبے سارے یا نبی یا دے یا لڑی یا لڑی یا لڑی یا لڑی یا اللہ تیندتی آئے شاہیانے سارے یا نبی یا دے یا لڑی یا لڑی یا لڑی یا خالی نہ موڑی وہ تیبہ دے سایاں خالی نہ موڑی وہ تیبہ دے سایاں جگ چھڑ کے سارا وہ تیبہ دے سایاں تے تیڑے منگتے آدھا رتبہ کمالے تیڑے منگتے آدھا رتبہ کمالے کوئی عوی سے وہ کوئی بلالے شاہیاں تو بد کے بہت دیاں گدایاں شاہیاں تو بد کے بہت دیاں جگ چھڑ کے سارا وہ تیڑے دے سایاں تے رب دا تجا رب دا حبیبِ رب دا تجا رب دا حبیبِ دکھیاں بیمارہ دے دلنا تبیبِ دکھیاں بیمارہ دے دلنا تبیبِ دیدار تیرا یا رسول اللہ دیدار تیرا دو صدیان دوایاں جگ چھڑ کے سارا جگ چھڑ کے سارا وہ تیڑے دہتے آیاں کھالی نہ کھوڑی پانج تندہ صدقہ سنو خیر پاوی پانج تندہ صدقہ سنو خیر پاوی وقتِ نزاتِ مکڑا بکھامی وقتِ نزاتِ وہ مکڑا بکھامی اے میری سوڑا وہ تیڑے نال لائیاں اے میری سوڑا وہ تیڑے نال لائیاں جگ چھڑ کے سارا وہ تیڑے دہتے آیاں جگ چھڑ کے سارا وہ تیڑے دہتے آیاں کھالی نہ موڑی وہ تیبا دہتے آیاں جگ چھڑ کے سارا وہ تیڑے دہتے آیاں موزز سامین و ناظرین محمد علی رضا سوروردی صاحب بڑے ہی حسین انداز میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ قیدت پیش فرما رہے تھے رحمتِ رمضان ٹرانسمیشن بڑے آب و تاب کے ساتھ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سناخان حضرات کو آپ کی سماتوں کی نظر کرتے ہیں آخر میں ایک پیغام جو اپنے ناظرین تک میں کنوے کرنا چاہتا ہوں رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں یہ عظمتوں رحمتوں والی ساتھ ان کو غنیمت جانتے ہوئے ان میں اللہ کے حضور عبادت کر لیجئے ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عظمتوں رحمتوں برکتوں کو سمیٹ لیجئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کی سماتوں کی نظر کرتا چلوں بڑی مشہور حدیث اور اس کا مفہوم آپ کی سماتوں کی نظر کر رہا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے آپ تشریف لائے ممبر کی پہلی شیڑی پر قدم رکھا تو سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آمین میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شیڑی پر قدم رکھا فرمایا آمین تیسری شیڑی پر قدم رکھا فرمایا آمین جس وقت خطبہ ختم ہوا میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا جان ہمیں کچھ معاملے کی سمجھ نہیں آئی ہمیں کچھ بات کی سمجھ نہیں آئی آقا جی آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین دوسری پر قدم رکھا فرمایا آمین تیسری پر قدم رکھا فرمایا آمین اس کی کیا وجہ تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کیا ارشاد فرماتی ہیں ذرا سنیے رمضان المبارک یہ کتنا برکتوں عظمتوں رحمتوں والا مہینہ ہے سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے صحابہ میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت جبریل امین میرے پاس آزر ہوئے آ کر یہ دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا جان زلیل و خار ہو وہ شخص کہ جس شخص کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود پاک نہ پڑے میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس پہ آمین کہا اسی طرح میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین پھر دعا کرتے ہیں کہ زلیل و خار ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے جس کے دور میں جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آئے اور اس مہینے میں وہ عبادت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے تو اس پر میں نے آمین کہا میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تیسری سیڑھی پر جس وقت میں نے قدم رکھا جبریل امین پھر دعا کرتے ہیں زلیل و خار ہو وہ شخص کہ جس کو بڑھاپے کی حالت میں والدین اسے ملے لیکن وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے اس پر میں نے آمین کہا معزز آمین و ناظرین جو پیغام آپ تک رکھنا چاہتا ہوں میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین فرشتوں کے سردار دعا کرنے والے ہوں اور نبیوں کے سلطان نبیوں کے سردار آمین کہنے والے ہوں تو پھر وہ دعا کیسے رد ہو سکتی ہے آئیے ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہیں ہم اس حدیث مبارکہ کی زاد میں تو نہیں آ رہے کہیں ہم رمضان المبارک کی بے حرمتی تو نہیں کر رہے کہیں ہم رمضان المبارک کی ان گریوں کو غنیمت نہ سمجھتے ہوئے کہیں ہم غفلت کا شکار تو نہیں آئیے اس رمضان المبارک کی ان گریوں کو غنیمت جانتے ہوئے آئیے عبادت کر لیجئے آئیے اس ماہ مبارک میں وہ ماہ مبارک کہ جس ماہ مبارک میں اگر عبادت کی جائے حضرت سلمان فارسی آپ روایت نکل کرتے ہیں سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اس ماہ مبارک میں نفل ادا کرتا ہے تو اسے اس کے نفلوں کا ثواب نفل کے برابر نہیں بلکہ عام دنوں کے فرضوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے اسی طرح اس حدیث مبارک کی وضاحت کرتے ہوئے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص فرض ادا کرتا ہے تو اسے عام فرضوں کے برابر نہیں بلکہ اللہ رب العزت اسے ایک فرض ادا کرے گا تو ستر فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا اسی انداز سے جو کوئی بھی نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا ثواب عام دنوں سے ستر گناہ زیادہ عطا فرماتا ہے آئیے اس ماہ مبارک کی ان عظمتوں برکتوں رحمتوں کو سمیٹھ لیجئے رحمت رمضان ٹرانسمیشن جی ایم سٹوڈیو غلام سمدانی گورنوی کو اجازے دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقا